بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انٹروم میں جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں وہ سب کی سب میرے چینل پر اویلیبل ہیں تو بڑی عید کے لیے آپ ساری ریسپیز میرے چینل پر فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی اور اب جو آپ دیکھنے لگے ہیں وہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں ایک تو جی ٹک ٹاک کا فیمس جو پاسٹا تھا وہ فیٹا چیز اور ٹومیٹو کو بیک کر کے بن رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ میرے سیخ کبھا پلیٹر کے لیے جو ہے وہ میرینیشن ہو رہی ہے انگریڈینٹس کی لسٹ اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے اس میں میں نے پیاس ڈالا ہے پیاس ڈال کے اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے ویسے بھی فیٹ والا کیمہ لیا ہے اور لیسین ایڈرہ کا پیس ڈالے گا اور اس کے علاوہ سارے اپنے دیسی مسالے جس میں کوئی ٹیوی مرچ بھی ہے زیرہ بھی ہے دھنیا ہری مرچیں نہیں سوری ہری مرچیں نہیں لال مرچیں کالی مرچیں نمک یہ سب کچھ ملا کے میں اس کو جو ہے وہ میرینیٹ ہونے رکھ دوں گی تو جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم اپنا فیٹا چیز کا جو ہے وہ پاسٹا بنا رہے ہیں فیٹا چیز کو جو ہے وہ میں نے گریل کیا دیکھ لیں کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ویسے تو جو ٹک ٹاک میں ہے نا اس میں اس ٹائم پہ پاسٹا ڈال کے مکس کر دیتے ہیں اور جی زبردست تیار ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا دیسی ٹچ دیا اس طرح سے دیسی ٹچ دیا کہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آلیف وائل ڈالا نمک کالی مرچ اور لیفٹ اوور کیمہ اگر آپ کے پاس لیفٹ اوور چکن ہے برات کی پڑی بھی کوئی چیز ہے جو گوشت سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ بھی آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اچھا ہے تھوڑا سا زیادہ مزیدار ہو جائے گا ویسے تو ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن میں نے اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈالی اور کوئی ٹی وی مرچے ڈالی کالی مرچ ڈالی اور تھوڑا سا دود ڈالا اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ پانچ جس منٹ بیک کیا آپ یقین کریں بہت زبردست پاسٹا بنا یعنی کہ میں آپ لوگ کو دکھا بھی نہیں سکی اور یہ منٹوں میں ختم ہو گیا اچھا جی میں دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ عید کی بہت ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں اور اسی سے ریلیٹیڈ میں نے کچھ میک اہیڈ ریسیپیز سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ٹری کو میں نے گریس کیا ہے اور اس کے اوپر میں کباب بنا کر رکھوں گی آون میرا پری ہیٹڈ ہے آپ چاہیں تو اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن فرائی کرنے میں پھر محنت تو اتنی ہے تووے کے سامنے یا چولے کے سامنے آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا اس ڈش کو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو بہت آسانی ہو آپ اسے بنا کے پہلے سے رکھ سکیں کیونکہ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ پاکستان میں کیا سیچویشن ہے اور مشکل ریسیپیز بنانا اب اتنا زیادہ آسان نہیں ہے لیکن جو سیچویشن میں پاکستان کی دیکھ رہی ہوں جو لائٹ کے حالات ہیں جو گرمی کے حالات ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میک اہیٹ ریسیپیز جو ہے نا ان پہ کام کرنا چاہیے اور یہ تین ریسیپیز جو میں آج شیئر کرنے لگی ہوں وہ سب کی سب ایسی ہیں جن میں سے کم از کم آپ 80-90% کام پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں فور اگزامپل آپ اس کنڈیشن میں جو ہے وہ کبابوں کو بنا کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں فریج میں ٹھیک ہے تو عید والے دن ابھی تو قربانی ہونے میں ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ لوگ کیا کھائیں پیئیں گے تو اس وقت آپ جو ہے وہ بیک کر لیجئے تاکہ آپ کے اوپر یہ سٹریس نہ ہو کہ جب آئے گا گوشت ہم نے اسی وقت پکانا ہے تو کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ پہلے سے تیار کر کے رکھیں تو جی کباب بنا دیئے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ویجیٹیبلز ہیں موسلی ٹیماتر گاجر اور آلوی استعمال ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ میں نے ٹریے میں رکھ دیا ہے ٹریے کو میں نے گریس کر لیا تھا اوون پروف ٹری لیجئے اور اس کے اوپر یہ پارچمنٹ پیپر ہے ویکس پیپر نہیں ہے پارچمنٹ پیپر ہے اس کو میں نے گیلا کیا ہے اور گیلا کر کے اوپر سے ڈھک کے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو بیس سے پچیس منٹ تک بیک کیا ہے اس کے بعد جب نکالا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا سچویشن ہے ٹیماتر آلومسٹ گل گئے ہوئے ہیں آلو آلومسٹ گل گئے ہوئے ہیں اب ایک کپ میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اس میں کیچپ اور سرچا سوس ڈالا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ٹومیٹو پیسٹ بھی ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹو پیسٹ ہے تو ضرور اس میں آٹ کر لیجئے اور اس کو میں اوپر سے پور کر کے اب کھول کے اوپر سے اب اسے ڈھکوں گی نہیں دوبارہ سے اس کو میں دس منٹ کے لیے بیک کروں گی اس کے بعد جب یہ نکلے گا تو یہ زبردست مزیدار ہوگا اور آلو بالکل گل گئے ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ آپ بوائل رائس کے ساتھ یا پھر تڑکے والے چابنوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو یعنی اگر آپ کے پاس ابھی قربانی ہو رہی ہے یا نیکسٹ ایک قربانی ہے تو آپ کے پاس ایسی کوئی چیز تیار ہونی چاہیے جو آپ فٹا فٹ بنا سکیں اچھا اس کو دھواں دینا آپ چاہیں تو کچھے کیمے کو دھواں دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو کباب پکا کے اس کو دھواں دے سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوئیس ہے اور چاہیں تو آپ اس کو دھواں مت دیں تو آپ کی یہ زبردست مزیدار سے سیخ کباب کا جو ایک پورا فل پلائٹر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں آپ کو نہ کوئی دیکھچی استعمال کرنی پڑی نہ آپ کو گھنٹوں اس کے سر پر کھڑا رہنا پڑا اور ایک ڈش اتنی پروپر اتنی اپروپریئٹ کہ جب آپ اسے سرف کریں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا تو دیکھ لیجئے اور یہ دیکھیں کتنے جوسی اور مویش کباب بنتے ہیں جب آپ فرائے کرتے ہیں تب بھی ایسے کباب نہیں بنتے اور جی دوسری ہماری زبردست سی جو ریسپی ہے جو آپ پہلے سے بنا کے ایون فریزر میں رکھ سکتے ہیں وہ ہے لزانیا لزانیا کے لیے کیمہ بنانا بہت آسان ہے آپ نے کیمہ لے لیا ایسے ہی پکا لیتے ہیں ٹومیٹو سوس کے ساتھ نمک اور کالی مرچ ڈال کے میں نے اس کے اندر نمک، کالی مرچ، لال مرچ، حل دی پساوہ دنیا سب کچھ ڈال آئے اور اس کے علاوہ میرے پاس جو آویلیبل ویجیٹیبلز تھیں جس میں میرے پاس کلرڈ کیپسکم ہے ٹیماٹر ہے پیاز ہے مشروب ہو آپ کے پاس کرین کیپسکم نہیں تھی میرے پاس اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی اے سکتا ہے آپ اس کے اندر شاید لوکی اور بینگن بھی ڈال سکتے ہیں تو مطلب زیادہ من ڈال لیے گا اور لسن ادھرک کا پیس ڈال کے اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ کیمے کو بھون لیجیے اور دوسری طرف جو ہے وہ میں وائٹ سوز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور وائٹ سوز بنانے کی تیاری اس طرح سے کر رہی ہوں کہ میں نے ایک بڑا سا جو ہے وہ سکوئر یعنی ایک سے دو ٹیبل سپون مکھن اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سے دو ٹیبل سپون آئل تاکہ مکھن جلے نا تو یہ میں نے ملٹوں نے رکھ دیا میں پاس مکھن بہت فریز تھا تو میں نے کہا میں یہاں پر رکھ دوں دو چمچ جو ہے وہ میرے پاس all پرپس میدہ اور دودھ بھی ہے تو ابھی ہم وائٹ سوز بنانے گے جب تک وائٹ سوز بن رہا ہے تب تک ہم ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کیمے کے اندر شامل کر دیتے ہیں کیمے کا پانی بلکل خوشک ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر سبزیاں ڈال دینی ہے کیمے کو اچھا بھوننا بہت ضروری ہے اتنا بھونے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے ساری سبزیاں ڈال دیجئے ٹومیٹو پیوری ضرور ڈالیے اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری کا کین نہیں ہے تو ضرور خرید کے لائیں آج کل جتنی مہنگائی ہے ٹومیٹو پیوری جو ہے میں کہنے لگی تھی ٹومیٹو پیوری تو ٹومیٹو کی جو پیوری ہے یا پیسٹ ہے اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے تو اب میں اس کو پریشر کوک ہونے رکھ دیا اور میں اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پریشر کوک کروں گی دوسری طرف جو ہے یہ دیکھ لیجئے وائٹ سوز بننے کی تیاری ہے میدے کو مکھن میں ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس میں سے پیاری سی سمیل آنے لگے گی اس وقت میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی دودھ میں ہمیشہ نیم گرم ڈالتی ہوں تھنڈا دودھ نہیں ڈالتی کیونکہ مکھن ہے تو تھنڈا دودھ ڈالنے سے جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا سوز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو فکر نہ کریں اس کو آپ چھان لیں ٹھیک ہے یا پھر اس کے اندر ہینڈ بلینڈر چلا لیں بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے اس میں کالی مرچ ڈال دی ہے تھوڑا سا نمک شامل کر دیا ہے ویسے میں تھوڑا سا اجینو موتو بھی ڈالتی ہوں اجینو موتو کے بارے میں بہت سارے خیال آتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہوتا لیکن آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں اور یہ ہے جی نٹمیگ نٹمیگ چھالیا جیسی ہوتی ہے پسیوی بھی ملتی ہے اگر پسیوی ملتی ہے تو آپ نے بلکل پنچ ڈالنی ہے ورنہ بہت اس کا تیز فلیور ہوتا ہے اور یہ میں نے اجینو موتو ڈال دی ہے میں نے فریش آپ کے سامنے جو ہے وہ جائی فل کو اچھی طرح سے کوٹا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر مکسٹ ہرپس بس وہ ڈالیں تو وائٹ ساوس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے نمک کالی مرچ نٹمیگ اجینو موتو اور مکس ہرپ ٹھیک ہے تو بس اس سے وائٹ ساوس آپ نے پرپیئر کر لینا ہے وائٹ ساوس کو تھوڑا پتلا پتلا ہی رکھئے اور ایک اور چولہ استعمال کرتے ہوئے اس میں پانی بوائل کیجئے اور اپنی لزانیا کی جو پٹیاں ہیں ان کو بوائل کر لیجئے اچھا پیکج کی انسٹرکشن کے حساب سے بوائل کیجئے نمک ضرور ڈالیجئے کیونکہ پاسٹا میں اگر ابلتے ٹائم پر نمک نہیں جاتا نا تو پھر اس کے بعد نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ضرور ڈال لینا ہے اور بس یہ پٹیاں بوائل ہو جائیں گی جتنا ٹائم پیکٹ پر لکھا ہوگا اس حساب سے اس کو بوائل کر لیجئے ویسے تو ایسی پٹیاں بھی آپ ملتی ہیں جو بوائل کیے بغیر استعمال کی جاتی ہیں مگر اس میں سوس زیادہ چاہیے ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کیمہ تیار ہو گیا ہے کیمہ بلکل پتلا پتلا ہے اور پٹیاں بھی بوائل ہو گئی ہیں ان کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے اب ہم اس کے اسیمبلنگ کرتے ہیں تھوڑا سا گریس کر لیا ٹرے کو اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لازانیا شیٹس رکھنی سٹارٹ کر دی موسیقی 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 شیٹس کو آپ کٹ لیجئے یہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوں گی یہ لیئرز کے بیچ میں آ جائیں گی ویسے تو وہ والی ڈیس سیلیکٹ کیجئے جس میں ساری کی ساری پٹیاں جو ہیں وہ لمبی لمبی آ جائیں لیکن نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں ہے آپ بہت حرام سے اس کو ارجز کر سکتے ہیں اور آپ کیمہ دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنا پتلا رکھا ہے آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب جو لیئرنگ ہے وہ ٹوٹل آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیسے لیئرنگ کرنا چاہتے ہیں بھائی جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اگر آپ بہت سارا کیمہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بہت سارا ڈالیں آپ ہر لیئر میں چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو چیز ڈالیے پھر یہ ہوتا ہے کہ کونٹیٹیز اس کے حضاب سے آپ کو ارجز کرنی پڑیں گی ہاں ایک کام میں ضرور کرتی ہوں میں ہر لیئر میں یا تو تھوڑا سا کیچپ ڈالتی ہوں ایک لیئر میں تھوڑا سا ہوت ساوس ڈال دیتی ہوں ایک لیئر میں وہ تھوڑا سا نمک کالی مرچ ڈال دیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ بیلنس ہوتی جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا کیچپ کی مٹھاس اور چیلی ساوس کی کیا کہنا چاہیے مرچیں وہ ایک دوسرے کو بیلنس کرتی رہتی ہے تو بس آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ لیئر لگا دینی ہے اور لیئر لگا کےنا آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جس دن آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اس دن اس کو صبح سے نکال کے رکھ دیں اور شام میں جو ہے یہ بلکل ری فروسٹ ہوا ہوگا اس وقت آپ اس کو اندر رکھ دیجئے اور بیک کر لیجئے اچھا دیکھیں اگر ڈش آپ کی اس طرح سے فل ہے جیسے کہ میری فل ہوئی ہوئی ہے اور ایسے یہ خوبصورت بھی لگتی ہے تو آپ نے چار سکور لے کے ان کو کٹ کر لینا ہے اور چاروں سکور کو چاروں کونوں پر رکھیں اور اوپر سے اس کے فوائل لگا دیجئے یہ دیکھیں کتنا مزے کا ٹینٹ بن گیا بن گیا نا خیمہ اس کے اندر کوئی جا کے رہ بھی سکتا ہے ہے نا اس کے اندر پاسٹا رہی رہا ہے تو بس جی یہ اب ہم بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ بوائل کر رہا ہے ببل کر رہا ہے پاسٹا پکا رہا ہے کیمہ پکا رہا ہے تو آپ کا تو کام ہو گیا ہے اب جو کام ہے وہ یہ کہ آپ نے اوپر سے چیز ڈال لیں اس کے اوپر سے سٹکس اور فوائل ہٹا دی نہیں ہے اور اس کو دوبارہ سے بیک کرنے ہے تاکہ اس کے اوپر ایک مزیدار پیارا سا کلر آ جائے اچھا میں جو ہوں نا وہ چیڈر اور موزریلا دونوں چیز میں لاکے ڈال رہی ہوں تو مجھے نہ اس کو براؤن نہیں کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ براؤن ہو جاتا ہے تو وہ والا پارٹنہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو بس میں اتنا ہی بیک کروں گی جس میں چیز ملٹ ہو جائے تو جی عید کے لیے آپ نے جو بھی بنانا ہے پلیز اپنے آپ کا خیال رکھ کے بنائیں عید آپ کے لیے بھی ہے عید کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے اور وہ صرف و صرف کھانے پکانے میں نہیں ضائع ہونا چاہیے ایسا مینیو بنائیے جو آپ لوگ ملکے کھا سکیں مزے سے کھا سکیں اور اس میں آپ بھی نہ تھکیں ٹھیک ہے نا خاتونے خانہ ہی تھکی بھی بیٹھی ہو تو کیا مزہ ہے اور جی یہ ہے تیسری مزدار سی ڈیش اب اگر آپ کے پاس بیف یا مٹن نہیں آیا تو اٹلیس چکن تو ہوگا نا تو یہ جو چکن دک کا بریانی ہے یہ زبردست چکن دک کا بریانی ہے آپ یقین کریں آپ تین چکن بریسٹ بھی لے لیں گے نا تو اس سے آپ پورے گھر کے لیے بریانی بنا لیں گے یقین نہیں آیا نا میری بات پہ بھئی آ جائے گا اس لیے کیونکہ آپ نے جو ہے نا چکن بریسٹ کو بہت چھوٹے چھوٹے چنک سے مکارکنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں نمک کالی مرچ حلدی لال مرچ پسا ہوا دنیا گرم مسالہ ازرک لہسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا چکن تک کا مسالہ اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے تو آپ چکن تک کا مسالہ ہی دو سے تین ٹیبل سپون لے لیجئے اور اس سے جو ہے وہ چکن کو میرینیٹ کر سکتے ٹھیک ہے لیکن مسالوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ چکن میں الگ مسالہ جائے گا اور بریانی کے لیے الگ مسالہ بنے گا تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا تباہ کن قسم کا نمک ڈال دیں کہ وہ کسی کو کھانے کے قابل نہ ہو تو اس بات کا خیال بلکل اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر پیکٹ کا مسالہ بھی یوز کر رہے تو کوشش کریں کہ آپ چکن کو تھوڑا سا نمک کے حساب سے مائلڈ رکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے اوئل لے لیا دو سے تین ٹیبل سپون اوئل ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زردے کا رنگ پانی میں گھول لیا وہ بھی ڈال دیا ہے سارے مسالے ڈال دیا ہے اور جس پین میں میں نے اس کو پکانا ہے اسی میں میرینیٹ کر رہی ہوں بہنو مجھے اپنے برطن خود ہی دھونے پڑتے ہیں تو اس لیے کم برطن استعمال کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جو بھی چیزیں پکاؤ اتنا برطن ہو جاتا ہے کہ بعد میں رونہ ہی نکل رہا ہوتا ہے کہ اوف اتنے برطن تو ناخنوں کی بھی شامت آ جاتی ہے گلف پہنتی ہوں تو مجھے فیل ہی نہیں آتی کہ برطن کیسے دھول رہے کبھی لگتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی تو اس لیے گلف پہننا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے اچھا جی یہ تو میری بات ہو گئی اب ہم آگئے بریانی کا مسالہ بنانے کے لیے وہاں پہ چکن مارینیٹ کیا آپ نے پوری رات کے لیے کر لیں ایک گھنٹے کے لیے کر لیں مارینیٹ کرنے کے بعد اسے ہلکی آنچوے پکنے رکھ دیں دوسری طرف پیاس کو براؤن کیجئے تھوڑا سا میرا فیوریٹ انگریڈینٹ ٹومیٹو پیس ڈالیے اگر ٹومیٹو پیس نہیں ہے تو پھر آرام سے دل کھول کے خوب سارے ٹیمارٹر ڈالیے ٹھیک ہے اور اگر ٹیمارٹر کی بچت کرنی ہے تو ٹومیٹو پیس خرید کے لیے آئیں برائے مربانی یا پھر جس وقت سستے ٹیمارٹر ہو تو ان کو بلینڈ کر کے اور تھوڑا سا پانی اب اپریٹ کر کے فریز کر لیا کریں تو اس میں جی میں نے تو ڈال دیا سندھی بریانی مسالہ اس میں میں نے گھر کا کوئی مسالہ نہیں ڈالا ہے اور سندھی بریانی مسالہ ڈال کے میں نے مسالہ پکنے کے لیے رکھ دیا اس میں آدھا کپ دہی ڈال دیا اور جو میرا ایک اور چولہ ہے اس پہ میں نے پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا سارے کھڑے مسالے ڈال کے اور جو بچارہ میرا ایک چولہ بچا ہے اس پہ میں نے یہ رکھنا ہے اب یہ کیا ہے یہ آلو کی چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں جتنے بڑے سائز کے چکن کے چنگ سے ہیں اتھے بڑے آلو ہیں اس میں نمک ڈالا ہے زردے کا رنگ ڈالا ہے اور اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے آلو گل جائے گا تو آپ نے پانی پھیک دینا ہے آلو مت پھیکئے گا پلیز آلو رکھیں پانی پھیک دیں دوسری طرف چکن گل رہا ہے ایک طرف مسالہ بن رہا ہے مسالہ بن گیا ہے اس میں آلو ڈال دیجئے تاکہ آلو میں بھی مزیدار سے فلیور رچ پس جائیں ٹھیک ہے نا تاکہ آلو پھیکے نہ لگے اب دوسری طرف پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں آپ نے چاول نتھار لیے چاول میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیئے تھے اب میں ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی زردہ سے ایک کنی رہ جائے گی تو ان کو بھی میں چھان لوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا ہے تاکہ سفید پیارے پیارے سے چاول بنے اور یہاں پہ ہمارا پیارا کوئلہ جو ہے وہ غریب پھر سے گرم ہو رہا ہے ہمارا کام ہی ہے کہ ہم ہر وقت کوئلہ گرم کرتے رہتے ہیں تو خیر جس نے مجھے اس چولے کے بارے میں جنہوں نے پوچھا تھا میں نے اس کا لنکھ ان کے میسیج میں دے دیا تو ہوپفولی ان کو مل گیا ہوگا ہے ایمیزون پہ بہت آرام سے مل رہا ہے اور جی یہاں پہ زردہ رنگ ہے کیورا ایسنس ہے اور ایک جو ہے وہ ریڈ فوٹ کلر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے آپ بلکل مت کیجئے یہ سٹیپ اس میں میں نے میرے پاس ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بریانی مسالہ بچا ہوا تھا اس کو میں نے اس دہی کے اندر جو ہے وہ مکس کر دیا ہے یہ سٹیپ جو ہے نا وہ بریانی کو بلکل نیکس لیول پہ لے جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں صحیح ہے چلی جی کوئلہ گرم ہوا اور وہاں پہ چکن بن گیا ہے چکن ہلکی آج پہ پکانا ہے چکن بلکل سوفٹ مکھن ملائی جیسا ہو کوئلے پہ میں نے ڈالا ہے گھی کا ایک چھمچہ میں سے زیادہ ہی ڈال گیا اور اس کو میں نے ڈھککے رکھ دیا تاکہ بہت زبردستہ تک کا فلیور آ جائے یہاں پہ جو ہے وہ چاول سارے کے سارے میں نے تھاڑ لیا ہے اور جو برطن ہے اس کے بیس میں میں نے تھوڑا سا تیل لگایا ہے اور اب میں اس کی لیئر کرنے لگی ہوں بہنوں میں کبھی بھی دس پندرہ لیئر نہیں کرتی اتہا حوصلہ نہیں ہے میرے میں ٹھیک ہے ایک ہی لیئر میں سارے کام کر لیتی ہوں آدھے چاول نیچے بچائے بلکہ آدھے سے تھوڑے کم اور اس کے اوپر آپ نے مسالہ ڈال دیا مسالہ ڈال کے اس پر آپ چاہیں تو دھنیا پودینہ حریمٹ چین جو مرضی ڈالیں خیر سے میرے پاس دھنیا پودینہ نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا اور میں نے لیمن کے ویجز ڈالے ہیں لیمن جوس بھی میں نے ڈالا تھا لیکن میں نے لیمن کے ویجز اس لیے ڈالیں کیونکہ جب سے میں نے سنا ہے کہ لیمن کے چھلکوں میں بہت زیادہ فادیت ہے اس کو نہیں پھیکنا چاہیے تو اب ہم چھلکہ کھا تو نہیں سکتے تو اب میں یہی کرتی ہوں کہ میں ثابت ڈال دیتی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر چھلکے میں کوئی خاص منرلز ہیں تو ہمیں ملی جائیں گے اور جو دہی میں آپ نے مسالہ ڈالا تھا وہ آپ نے اوپر سے چھڑک دیا اور یہ دیکھیں یہ ریڈ فوٹ کلر ہے اس کی بڑی گیم ہے اس سے کیا ہوگا کہ چکن پہ بھی بڑا پیارا سا رنگ آ جائے گا اور بعد میں جب اوپر سے چاول آپ مکس کریں گے تو اندر سے ریڈ ریڈ کلر نکلے گا بہت مزیقہ لگتا ہے بہت زبردست لگتا ہے جب چکن تککے کی بات ہوتی ہے تو اس میں اورنج اور ریڈ کلر ہونا بڑا ضروری ہے تو جی اب ہم نے چاول جو ہیں وہ اوپر ڈال دیئے ہیں فوٹ کلر میں میں نے تھوڑا سا کیوڑا ڈالا ہے کیوڑا ایسنس ہے آپ ضرور ڈالیں شادیوں والی بریانی کی خوشبو آ جاتی ہے اور یہ جو اوپر سے ایک چیز گر رہی ہے جو نظر ہی نہیں آیا کہ کیا گر ہے یہ دودھ تھا تو میں نے اوپر سے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور دودھ ڈالنے کے بعد پیاز ڈالا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پوٹ ہے جس کا لڈ بہت ٹائیڈ بند ہو جاتا ہے تو آپ بس اس کے ساتھ ہی اس کو دم پر رکھ دیں دس منٹ فل چولہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے اگلے پندرہ بیس منٹ ہلکی آج پہ زبردست مزیدار سی بریانی تیار ہے جو کینیڈا میں رہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ میں نے سٹینڈ پر رکھ کے دم لگایا تھا اس چولے پر ڈائریک نہیں رکھ سکتے اور جی زبردست مزیدار سی بریانی آپ کے سامنے ہے پیش خدمت ہے خوش رہیں اچھی عید منائیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انسٹرگرام پہ فالو ضرور ضرور کریں وہاں پہ میسیجز کا جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر و برکت والی عید لے کر آئے خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں آسانیاں دیں اور علمیاں آپ کو بھی آسانی دیں اور مجھے بھی ہر معاملے میں آسانی دیں پھر ملیں گے ایک نئی مزیدار سی ویڈیو میں فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ